براڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے ویگا حقیقت دی اڑھا نمشکال دوستو میں امرشید براڈوے ابیگیشن سیروسی سے لگاتار کوشش ہوتی ہے اس چینل کے ذریعے کینیڈا سٹڈی ویزا کو لے کے ہر لیٹسٹ ایمپورٹن اپ ڈیٹ آپ سے ٹائم کٹائم شیئر کرتے رہے ہیں سو بہت سارے بچوں کی ڈیفر والی سیچویشن ہے اور بہت سارے بچے جان کے اپنے جو فائلز ہیں ان کو لگا رہے ہیں اور کئی لگا چکے ہیں پہلے کی سو جان کے ریزرڈز کا سسٹم کیا رہے گا کیونکہ سپٹیمبر کا آلموسٹ کافی حد تک کلیر ہو چکا ہے بچوں کے ریزرڈز آ رہے ہیں جون کی فائلز کے پریزنٹ لی آ رہے ہیں میے والی فائلوں کے کچھ کے آ رہے ہیں so things are going in very much in progress اور اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے پہلے advance جانوری انٹیک کی فائلز لگائی تھی وہ بھی اپنے ریزرڈز سے ریسیو کر چکے ہیں تو اس پر بہت زیادہ کوئی gap جان سپٹیمبر اور جان انٹیک کو لیکن نہیں آئے گا ریزرڈز کے ٹرینڈ میں یہ دونوں مسئلے اب ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں سو نششن رہے ہیں اور جو بچے جان کی فائلز ابھی لوج کر رہے ہیں یا ان پروگریس ہیں they must try to do کی ان کی فائلز end of سپٹیمبر تک complete ہو جائیں اگر وہ نیویمبر اینڈ یا دیسیمبر میں اپنا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جانوری میں فلائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سپٹیمبر سے بھی پہلے جتنا advance کرنے کی کوشش کرو گے اتنا زیادہ سیف رہو گے کیونکہ اس کیس میں پھر آپ کو deferment والی situation میں نہیں جانا پڑے گا جس طرح سے سپٹیمبر میں کئی بچوں کو جانا پڑا جنہوں نے اپنی جون اینڈ میں فائلز لگائیں یا جون میڈ میں لگائیں ان کے ساتھ یہ situation ہوئی ہے لیکن اگر آپ جین کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ situation نہ ہو تو فائلز کو august یا میڈ آف سپٹیمبر تک conclude کر دیں اور نہیں تو کچھ بچے کوشش کریں کیونکہ کالوجیز کئی extension time دیتے ہیں اور جین کے اندر یہ بھی problem ہوگی کہ سپٹیمبر والے بہت سارے بچے defer ہو چکے اور ان کو جین میں accommodate کر لیا گیا but جین کے جو defer ہوں گے وہ سارے may intake میں accommodate نہیں ہو سکیں گے تو اس میں یہ probability ہو سکتے ہے کہ آپ سپٹیمبر next میں travel کرو اگر آپ ایسی situation اپنے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں تو it is very important کہ آپ اپنی فائلز کے process کے اوپر جتنی جلدی speedly ہو سکتا ہے وہ چلنے کی کوشش کریں اپنی appointments اپنے medicals یا اپنی payments چاہے GIC ہے fee transfer ہے fund show ہے یہ چیزیں delay نہ کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے agent کو provide کریں تاکہ وہ اپنی file کو جلدی سے جلدی conclude کر سکے اور جین کے result آنے شروع ہو چکے ہیں جن بچوں نے advance لگائی تھی اور جو بچے ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں تو کوئی confusion نہ رکھیں اور خاص کر وہ بچے بھی جن کو deferment کرنا پڑا ہے جن کو college کے کہنے سے deferment لینی پڑی ہے ان کو نشچیند رہیں ان کو یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے result اب اکٹوبر میں آئیں گے یا نیویمبر میں آئیں گے یا ڈیسیمبر میں آئیں گے ایسا نہیں ہوگا وہ اپنے result normal speed کے ساتھ ہی receive کر جائیں گے اور as i said in the starting as well آج سے 6 سے 8 منت پہلے کہ جو سیپٹیمبر کے result جن بچوں کی files جون end تک concluded ہیں وہ almost august end تک اپنے results کو receive کر لیں گے اور بہت کم بچے بچیں گے اس کے بعد جنہوں نے جولائی میں لگائی ہے وہ تو definitely deferment والے cases ہیں بٹ جس طرح سے IRCC کی speed چل رہی ہے although website کے اوپر یہ 90 days ہے but practically اب یہ 60 days کے دائرے میں دکھ رہی ہے but still i don't advise you کہ آپ 60 days ہی پہلے file لگائیں اپنی file کو جلدی سے جلدی لگانے کی کوشش کریں آگے بھی اس چینل کے ذریعے regular updates میں آپ کو دیتا رہوں گا so connected رہیں ہمارے offices North India میں کافی جگہ ہیں آپ ہمیں جمہوں میں مل سکتے ہیں پنجاب کے کئی شہروں میں مل سکتے ہیں حریانہ میں مل سکتے ہیں نیو ڈیلی NSP میں officeیں وہاں مل سکتے ہیں آپ مجھے احمد آباد گجرات میں مل سکتے ہیں so سب جگہ مل کے آپ team سے اپنے profiles کو لے کے کوئی بھی doubts ہیں confusion سے ہم کو دور کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا چینل کو subscribe کر کے رکھیں thank you ڈراؤڈوے تو ہڈے ویدیش جاندے سپنے انو دے وے گا حقیقت دیو ڈا